وَأَجِلْ فَرَجَ آلِ مُخَمَّدِ اللہمَا کُلِ وَلِيِّكَ الْحُجَّتِ بِنِ الْحَسَنِ الْحِسَلَامِ سَلَوَاتُكَ آلَيْهِ وَعَلَى آبَائِ تَيُبِينَ تَاخِرِينَ فِي خَاضِ حِسَّاعَتِ وَفِي كُلِّ سَعْتِ مِن سَعْتِ اللَّيْلِ وَالْنَخَرِ وَلِيَمْ وَخَافِظَمْ وَقَائِدَمْ وَنَاصِرَمْ وَدْلِيلَمْ وَعَيْنَمْ حَتَّى تُسْكِ نَحُمْ اَرْزَكَ طَوْعًا وَتَمَتْتِهُ فِي خَاضِ طَبِيلَ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ سَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِلْ فَرَجَا لِمُحَمَّدٍ وَأَخْلِقْ عَدُمْ وَخُلْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اَمَّا بَادُوْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي قَلَامِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ خاندانِ الٰہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات اللہ علیہ وسلم صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللہ علیہ وسلم صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقی صاحب الشر صاحب یوم الفتح صاحب کمیس یوسف صاحب امامت الصحاب صاحب خاتم سلمان صاحب بیت الحمد صاحب الشرف صاحب التوقی صاحب سمسام فلاق الخام شریک القرآن مزخل امام خلیفت الرشمان امامنا و امام الگن این الحیات سفینت النجات صاحب اللہ علیہ وسلم خاتم الاوسیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین ماں معین بلد الامین معز المومنین مزل القافرین امان المومنین فوض المومنین صلاة المومنین بیت اللہ فی الالامین رب الارض ولی اصر ولی الالامین ولی المزلومین ولی المزتصفین ولی المقتولین ولی المحرومین ولی اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانت اللہ خیبت اللہ نعمت اللہ قوت اللہ قدرت اللہ ارادات اللہ عزت اللہ عمر اللہ نصر اللہ فتح اللہ جمب اللہ جمب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پہلو میں بیٹھنا اللہ کے پہلو میں بیٹھنا ارادات اللہ مشیت اللہ ارادات اللہ ازن اللہ وجہ اللہ ید اللہ نفس اللہ سبیل اللہ سرات اللہ اسم اللہ دلیل اللہ سورت اللہ بقیت اللہ بقیت اللہ علیاء بقیت اللہ اسیاء بقیت الکوسر بقیہ آل محمد قائم آل محمد نور آل محمد روح آل محمد محبوب آل محمد مطلوب آل محمد مقصود آل محمد وارث آل محمد منتقم آل محمد غایت الطالبین نیت صابرین مبلی السرائف شاہد العباہت مستاصل العنات منعم منان موزن و آزان صاحب الزمان یہ میں آپ کے وقت کے امام کے اسمائے گرامی تلاوت کر رہا ہوں الہادی المہدی القائم القیم القیوم الحی الرحمن الحمد المنتظر السبیل الغرین الممبر پشیر و نزیر سراج و منیر اللہ اللہ کل شائن قدیر جو اپنے ولی اصر کو ہر شہ پہ قادر سمجھ گئے وہ امام مقیم نہیں جو ہر شہ پہ قادر نہیں ہر شہ پہ جو قادر سمجھ گئے اس انتظار میں شب و روز گزار رہا ہے دعا کے ساتھ کہ متاخر الارض کا ظہور ہو تاکہ اللہ کی زمین نجاست سے پاک ہو جائے جو اس انتظار میں شب و روز گزار رہا ہے کہ علم اللہ کا ظہور ہو تاکہ اللہ کی زمین سے جہالت ختم ہو جائے جو اس انتظار میں شب و روز گزار رہا ہے کہ منتقم آل محمد کا ظہور ہو تاکہ آل محمد کے ہر قاتل کو قبروں سے کھینچ کے باہر لائے جائے سرکار کے ظہور و استقبال کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر سال کے بعد پھرانا ہے صدا بلند کر و پہاڑوں میں گونجتی رہے نعرہ تکبیر نعرہ وسالہ نعرہ حیداری حیداری حسینی یدیدی یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا ورس خون حسین یا ورس کربلا یا ورس سیدہ یا ورس سلچنہ یا مالک زلفکار نعرہ حیداری سرکار کے ظہر و سلامتی کے لیے باواز بلند سلوات سلوات دوستو بھائیو بزرگو اللہ کے نزدیک بسندیدہ دین اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا اسلام وہ دین ہے جو اقمل دین دین کو بیان کرنے والوں نے دو طریقے سے پہنچا یا تعلیم تعلیم کے لیے ایک بیڑنگ کی ضرورت ہوتی ہے ایک سلیبس کی مولانا 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 میں کسی تصویی نہیں مجل سے اس پر ڈن دیتی ہے آئے 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 یہ میں وائگل نہیں کرتا بندے سوڑے پہ جن اس پہ میں دلیل رکھتا ہوں کیونکہ ملائکہ تصویی نکالتے رہتے کیوں ملائکہ کا کیا کام ہے تصویی تقدیس انہوں نے مان کس پہ کی آتا نا نو سف بے حمد کار و نو قد صلح ہم تیری ہم جیسی کسی پہ مان کیا تھا لیکن حدیث خصا میں ذات واجب نے ملائکہ کیا فرما تھا اے ملائکہ تھی اے میرے ملائکہ جان لو کیا مطلب ہے جو کر رہے ہو وہ چھوڑ دو چھوڑ ہے تو قیام چھوڑے کوئی رکوع میں ہے تو رکوع چھوڑے کوئی تسبیح کر رہا ہے تسبیح چھوڑے سفوہن کہہ رہا ہے چھوڑ دے سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے چھوڑ دے الحمدللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دے اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے چھوڑ دے سبحان اللہ کہہ رہا چھوڑ دے مالک چھوڑ کے کرے کیا کہا تسبیح چھوڑو فضائل پنجتن سنو یہ سمجھ آلیے کہ حیدری یہ کوئی معمولی عمل نہیں پنجتن کا قسیتہ سننا فضائل سننا سنانا بھی بڑا عمل ہے سننا بھی بڑا عمل ہے لہذا یہی عمل آج کرتے ہیں گھبرات ہو نہیں رہے ہیں بتانی وہ کیا کہہ رہا تھا ہاں تعلیم کے لیے بیللنگ اور سلیپس اسی لیے بہت اچھے سکول بن رہے ہیں آپ کے علاقے میں سکول وہی اچھا آتا ہے بیللنگ بھی اچھی ہو سلیپس بھی اب اب دونوں اچھے ہوں اگر ٹیچر ہی کسی کام کا نہ ہو کیوں جو استاد صاحب اس کا مطلب ہے بیللنگ سلیپس اور مولد ذات واجب نے اپنی مخلوق کی تعلیم کے لیے مولانا بندوبست کیا بیللنگ کا نام ہے بیت اللہ خطابت کو اس راہ سے کسی نے چھیڑا نہیں جیس رستے سے مالک کرم سے میں جا رہا ہوں بیللنگ بنائی تو بیت اللہ سلیپس بنایا تو قرآن نہ تغور سے یہ میری گزارش ذمہ دار حضرات سنیں بیت اللہ پہ مولانا زیادہ رکبے میں ہے بیت اللہ کوئی چھے سو بھی گئے چھے اس کا مضبط بہت تھوڑا سا رکب اچھا جی کوئی بڑا کاسٹ میٹر وہاں لگا ہو ہے سستا سا پتھ تھا لیکن کائنات کی بیللنگ اُس جیسی نہیں لمبی ہوں چوڑی ہوں بڑے لمبے کادکی ہوں میں کچھ کہا رہا ہوں اُس جیسی ہے نہیں اب سمجھے ہو بیللنگ کی قیمت رکبے سے نہیں ہوتی بیللنگ کی قیمت ٹائلوں سونے چاندی سے نہیں ہوتی بیللنگ کی قیمت پاکیز گی سے ہوتی بیللنگ ہوں سن رہا ہے میری بات کو اور کون زیاد کر رہا ہو سمجھ جائیے مولانا میں کہا کہ قابے کی پاکیز کی بلند ہے اس جیسی طہارت ایسی طہارت ہے کہ مشرق قریب ہی نہیں جا سکتا اب سمجھے ہو مسئلہ تعلیمی ادارے تو بیللنگ بہت ہیں لیکن طہارت نہیں ہوگی تو قرآن کا سلیبس نہیں چلے گا کوئی سمجھ آ رہی ہے جی بائر اگر میں بات سمجھا سکوں بیللنگ پھر سلیبس پران جیسا سلیبس نہیں بیت اللہ جیسی بیللنگ نہیں کوئی بھی سوچے کہ ہمارے گھر قابہ جیسے ہیں قبلہ اس کو عالم ہی مان لوگ خمس پڑھا دے دکھ لو یہ میرا کار بیت اللہ پہ پہ استاد ہی ہو گیا بسم اللہ نہیں اچھا جی کوئی کہ یا میری کتاب جو ہے قرآن جیسی ہے نہیں بیللنگ اور سلیبس کسی کام کا نہیں اگر مولم نہیں دوب مرو بیللنگ جیسی بیللنگ کوئی نہیں سلیبس جیسی کتاب کوئی نہیں تو مولم کیسا مولوی کیسے ہو سکتا ہے سمجھ آ رہے ہیں تری بات کی کہ نہیں آ رہے ہیں جناب ہاں بیللنگ کو بھی بے مثل مانتے ہیں اور سلیبس کو بھی بے مثل مانتے ہیں میرا جکر پھٹتا ہے جب مولم کو اپنے جیسا مانتے ہیں میری گزارش پہ غور فرمار اس وقت ہو گیا ہے کہ جب صرف فیوری دینے والے اپنے آپ کو وارش سمجھ رہے ہیں اس کے جس نے پریکٹیکل دکھایا کوئی سمجھ آ رہی ہے چلو میں چاہتا ہوں اس تمہید سے کچھ نکلوں بات کچھ آسان ہو جائے لو میرے بھائی و میرے بزرگو پھر مولانا دو دھنا اور ایک ہے دیکھنا بتاؤ ان دونوں میں بلند کون سا ہے کون سا چلو مثال کے طور پر میں سمجھ ان موضوعات کو نہیں بلکل چھیڑا نہیں لیکن مالک کے کرم سے میں چاہتا ہوں قبلہ بھی بیٹھے ہے اور ذمہ دار لوگ ہو گھبران ہی رہا اس کو کچھ پیس کرنا چاہتا مولانا نماز آپ نے سنی ہے ویسے پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ذقاط دیر ہے حاج کر رہے ہیں یہ حاج میں کیا ہوتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں کسی کو دیکھتے نہیں ذقاط دیتے ہیں دیکھتے نہیں روزہ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں لیکن ہاتھ کا عمل ہے دیکھنے سے کس کو دیکھنا ہے آپ بیت بیت اللہ بیت اللہ کس کو دیکھنا ہے بیت اللہ کتنے حلال حرام ہو گئے بیت اللہ کو دیکھنے کے لئے والا سمجھ آرہی ادھر حلال تھے حرام ہو کوئی مولوی نہیں آتا یہ نمہ دین آگیا ہے اٹھے حلال تھے اٹھے آرام کچھ کہہ رہا ہوں اور کوئی نہیں کہتا جی اٹھے جیسی اٹھے آرام کیوں ہوگیا کیوں دیکھنا ہے بیت اللہ کو اکمہ جملہ کہنا لگوں جاہل ہو بیت اللہ کو دیکھنے کے لئے تو کتنے حلال بھی حرام ہو جاتے ہیں حلال چھوڑے جاتے ہیں بیت کو دیکھنے کے لئے اہل بیت کو دیکھنے کے لئے حرام بھی نہیں چھوڑتے نظر کیسے آئیں گے کون سن رہا ہے میری بات کون سن رہا ہے میری بات کون میری بات کو طرف کچھ توجہ دے رہا ہے میں کیا بیت اللہ دیکھنے کا تو بڑا شوق ہے میرا چکر پھٹتا ہے اور بیت کو دیکھنے کے لئے تو مرتے ہو کیا قیامت کا منظر ہوگا جب بیت کے نیچے بیت ہوگا اوپر قائم کی جوتی نظر آئے گی آئے گی کعبے کی چھت پہ نالائن پہن کے آئے گا تو پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ بیت اللہ کو دیکھنے کے لئے تو کتنے حلال حرام ہو جاتے ہیں جس کی جوتی بیت اللہ کے اوپر ہے اس کو دیکھنے کا شوق کیوں نہیں پیدا ہوتا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جتنا شوق ہے بلند نارا ہے دری بہت میربانی ہے کبلا سننے پہ ایمان لائے دیکھنے سے ایمان نہیں ایمان تو پہلے ہی اتمنان ہوتا اتمنان بغیر دیکھنے کے نہیں یہ میں اپنے پاس کوئی بات نہیں جناب ابراہیم یہ خاص دین ہے مولانا جناب ابراہیم شیعہ تھے تھے نا میں شیعہ کا تمہیں دین بتا رہا ہوں جو قرآن کا شیعہ وہ بھار گئے توحید میں کہتا رب ارنی کیا فتح ی موت میرا رب مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے دعا ہے کدھی دعا ہے شیعہ دی کدھی سمی انگلی منگی یا لٹو کر دائیں دیو کری دیا کری دی ہرے کی کری منہ دی نیا نم دی نہیں بولی گئی یعنی مولا دی کر امنا من دیک کی دعا یاد سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد توجہ ہے کہ کروڑوں دعاوں کی ایک ہی دعا کہ سلطان زمانہ کی نالین نظر آ جائے جن کی یہی دعا ہے بلند نعرہ حیدری آئیو میری گزارش پہ گھور کر مانگ ہاتھ آئیو ٹائم کی ہو گیا ہے جی بڑا لگ اور یہ بڑا ٹائم ہے جی راجی راج کے پڑھ نیا بری شان نہیں جس جناب ابراہیم نے کیا کی دعا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے یہ کیوں مانگ جی دعا نبی ہے امام ہے رسول ہے صاحب کتاب ہے میمیار کعبہ پھر مولا کا شیعہ مولا جانتا ہے میں کہا جاؤں کیسے سمجھاؤں جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم کی نبوت سے اس کی امامت بلند اور اس کی امامت سے مولا علی کی شیعت بلند ہے کون دا گرا ہے کہہ رہا ہے مولا علی کا شیعہ بنا دے تو اب شیعہ دعا مانگ رہا ہے مردوں کو کیسے زندہ کر رہے ہیں ذات واجب نے کہا ایمان نہیں ایمان تو ہے مگر دل کو اتمنان ہوں اس کا مطلب ہے اتمنان دیکھنے سے ہوتا ہے کوئی ہے وادی اتمنان میں آنے یہ میں ساری آپ کو بات اس لیے سنائی ہے جھگڑے اس لیے ہیں کہ کوئی دیکھنے کی دعا ہی نہیں کرتا اس لیے دولت اتمنان نصیب ہی نہیں ہوتی جھگڑا ہے آلی 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 اللہ پہ تھک تو نہیں گئے ہو یہ میں نے خود پڑھا ہے تعود رکھی صادق آل محمد کی بارگاہ میں کہتا ہے میں تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرتا ہوں جلدی آگے جانے لگوں میرے ساتھ رہنا زین کا سفر کرتے رہنا میرے بھائیو ارز کرتا ہے میرے آقا آپ نے اپنی جت کی ولایت کی شان پڑی بتائی کہا ہاں تعود مجھے فخر ہے کہ میں امیر المومنین کی نسل ہوں بیٹا ہوں فارس ہوں لیکن اس سے زیادہ فخر ہے میں ولایت علی کا قائل ہوں جن کو نصیب ہے کوئی چھوٹی گل نہیں کوئی گل سمجھ آرہی ہے کہ یاد انسان انہوں اللہ سید کی انہی بنایا چلو تو اٹھا پڑی مو گئی تو انہوں ولایت جو عطا کر دی بے ایدی بے قدری کر کے سید بھی لانت لیل 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 کیوں فر انہوں دل مرام لب شکر ولایت لب گئی انہوں کوئی سجدان الویارت نہیں رہ گیا اچھا کوئی رحم ہو جائے تھا جی کہ لگے چلے کوئی شقایت نہیں کر سکتا ہر ایک کوئی ذات نے نعمتوں سے نواز شکر کی منزل ہے بارنر دوستو اس نے سوال عجیب کیا وہ کہتا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے دادے کی ولایت کے منکر کہان کیا کہا بتاؤں یا دکھاؤں کوئی جاگ رہے ہو جی فقیر جو کی فقر ہے نا اس کا دین مشہداتی دین ہوتا ہے کتابی نہیں ہوتا فلان کتاب میں لکھا فلان کتاب میں لکھا نہیں وہ مشہدے کی دنیا میں ہوتا اسے دکھایا جاتا ہے کہ گدیر ایسے ہو رہا تھا اونو فقیر اندر مرید چوکے ہو جانتے فقیر نہیں ہو جائی تھا کوئی سن رہے ہے میری گن بار چلو بات لمبی ہو گئی ہے فقیر اسے کہتے ہیں جو بندو کو تیار کر کے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ میرا مالک یہ میں نے تیرے کوئی سمجھ آرہی ہے میری گل کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہ رہا اس کو ڈیوٹی دار کہتے ہیں اور وہ مولا کا کام کر رہا ہے بات ایسی لمبی ہو گئی ہے کیا ارز کر رہا تھا ہاں دکھا کہ جو امیر کائنات کی ولایت کا منکر انکار کر کے گیا اس کا حال کیا ہے لجھے لو تم ایک جملہ کو کہا بتا اپنے دور کے منکروں کا حال دکھاؤں یا آدم کے دور کے نو کے دور کے ابراہیم کے دور کے موسیٰ کے دور کے عیسیٰ کے دور کے مصطفیٰ کے دور کے مرتضیٰ کے دور کے سن رہے ہو جی کہا آقا آپ کے دادے کی ولایت نبیوں کے دور والے بھی جانتے ہیں کہا سن کسی نبی کو بھی نبوبت نہیں ملی جب تک میرے دادے کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہی داری سب حالا کہ میرا یہ روٹ تو نہیں لیکن پتہ نہیں یہ کس طرف سے بات چلنے کے لئے ساتھوے امام شہزاد کی کا مولانا سندھ چھوٹے تھے حجرے سے باہر تشریف لائے میرے آقا نے فرمایا باب الحوائج بارس سے کہ جاؤ حجرے کے اندر میری اسا وہ اٹھا کے لے شہزاد اندر گئے اور اسا پکڑا نام کیا ہے سرکار جناب موسی قازم علیہ سلات و السلام ان کے نام عدب سے لینے چاہے پا میں تقریر جوش روئے پا میں نہ روئے جوش چین بھی عدبی نہیں کر جائی جو مرحب جو 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 پاک 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 نجی مرضی پا بلائی کیا زاکر صاحب عدب سے بلانا جو لو حضور بات لمبی ہو گئی ہے ایک جملہ کہنے لگوں صاحبان زوق کے لئے ہاں سرکار اندر حجرے کے گئے اسا اٹھا باہر تشریف لائے کہا لڑا حجرے سے اسا لے کر آؤ تا کہ زمانے میں تعرف ہو جائے موسی کو موسی بنانے والا کون تھا سرکار پاہر تشریف لائے کہا میرے لاد یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جو بھی تیرے دادے کی ولایت کا انکار کر کے دنیا سے چلا گیا ہے اس کی آگے کیسے گزر رہی بس حق ملا زمین پہ اسا کو مار شہزادے نے زمین پہ اسا مار زمین پھٹ گئی نیچے سمندر پانی کا دکھائی کہا اب اس کو پھر مارو پھر مارا پھٹ گیا سمندر نیچے کالی زمین نظر آئی کہا پھر اس کو بھی زرب لگاؤ جب کالی زمین کو زرب لگائی زمین پھٹی تو نیچے آگ کا سمندر تھا منکر علی چل رہے منکر مولا حیداری توجہ ہے میرے بھائی بات لمبی ہو گئی تین پردے سرکار نے ہٹائے تو ولایت کے منکر جلتے ہوئے نظر آئے یہ دنی فر باج جو ایک آکھ لگاؤ تھے پڑھو ہوتے ہوتھے نعرہ حیداری دوستو بات ایسے ہی لمبی ہو گئی میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے سننا ذرا دیکھنے کی وادی میں بھی آنا چاہئے ہے ہماری درست دار کربلا 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 سب سے بڑی مشاہدے کی درست دار میری بات نہیں نا میرا کبل اختر صاحب یہ علم ہے کچھ بھی نہیں اور میرا مالک جانتا ہے شاید اس پہ ایسے پہلے ناز کیا گیا ہو کربلا مشاہدے کی درست دار آپ کہیں گے کیسے کربلا شب آشور چراغ بجنے کے بعد جو نہیں گئے ان کی آنکھوں سے سارے ہجاب ہٹ گئے جاگ رہے ہمیں کیا کہ رہا ہوں منو بڑے بڑے بندے اندھے نے کیسے کی کریے وہ جی پوچھ دینے کی کریے انہ نمو نے سوال جواب دے لگا لو جی پا میں ایک سو ویس سال دا انہ دس سن لگان کی کریے پا ستہ سال اندھ انہ دس سن لگان کی کریے پا میں مردیں انہوں دس لگان کی کریے پا میں عورتیں انہوں دس لگان کی کریے پھر یہ دن الوڈہ اور میں پرنوکے میں ثبوت پیش کرا تسی تیانت کرو میری گلتے کربلا میں مولانا شب آشور کو چک کریم نے فرمایا چراغ بھجا دو جو جانا چاہتا چلا جائے مطلب کیا ہے یہ دھوکہ دے کے نہیں مروانا چاہتے دکھا کے مروانا چاہتے جو نہیں گئے تو چلے گئے میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں پہ وقت ہی کیا جاتا ہے عبدال علی ہروی نے بھی لکھا ہے کہ ستارہ سو بندہ چھوڑ گیا تھا رات کو کوئی سن دے پہ کوئی سمجھ آرہی چھوڑ رہ گئے اب میں بد نصیب کی بات نہیں کرتا دیکھو چھوڑ شاہب اتنی لمبی زندگی گزار گئے تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا چھوڑ گئے اس کا مطلب ہے امام زمانہ کا ساتھ نصیب آخر تک کسی کسی کو ہوتا ہے کون بندہ میرے گالوں پہ سمجھ دائے کون بندہ پہ زہر لو جی جو رہ گئے اب امام ان کو سلام کر رہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ اے اللہ کے دوستوں تم پہ میرا سلام ہو یہی قبلہ زیارت کی جمع دوست کس کو کہتے دوست درفانیات میں کہتے ہیں جس کا دوست سے پردہ نہیں ہوتا دوست دوست کا آپس میں ہجاب نہیں ہوتا میں شاید نہیں سمجھا سکتا ہم مولوی لڑتے نہیں رسول پاک مراج کو پردے کے باہر تھے مولا علی اندر کیوں گئے قرآن پڑھو سبحان اللہ سرا پہ عبد ہی رسول عبد بن کے گئے ہیں اس لیے پردے کے باہر تھے علی ولی بن کے گیا ہے اس لیے پردے کے اندر ہے ہائیداری سمجھ جارہی ہے ایک مرتب اظہار مراتب کی بات ہے ایک بندہ ہوتا ہے کبھی باپ ہوتا ہے کبھی بیٹا ہوتا ہے جب بیٹا ہوتا ہے تو عدب کر رہا ہوتا ہے جب باپ ہوتا ہے تو عدب لے رہا ہوتا ہے بندہ ایک ہی ہے کبھی عدب کرتا ہے کبھی عدب کرواتا ہے کوئی سمجھ آرہی ہے کہ یہ اظہار مراتب ہیں فرق کوئی نہیں کوئی سمجھ آئیے یہ بات چلو چھوڑو کیا کہہ رہا تھا میں ہجاب ہٹ گئے اس کا مطلب ہے کربلا میں مولا حسین کے ساتھیوں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ گیا تھا نہیں سن رہے نام کوئی پردہ اب اس کی قدر و قیمت سمجھے مولا علی کہتے ہے نا کہ خالق و مخلوق کے درمیان جتنے پردے ہیں ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرا بھر کا اضافہ نہیں ہوتا وہ اللہ کے بندوں وہ تو وجہ اللہ ہے یہ تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ پرتے ہیں جتنے ہٹیں گے اتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا اب سوچو کربلا میں کیا ہوا ہے کوئی پرتہ نہیں رہ گیا اس کا مطلب کہ کم مز کم شپیر نے منزل یقین پہ ان کو کوئی تو قدردن ہے جو میں کہ رہا ہو اچھا جی چلو چھوڑو پرتے ہٹ گئے میں کہ گیا آپ سن گئے جناب موسیٰ تور پہ ستر چن کے لے کے گئے تور جل گئی کیا کرنے گئے تھے مولانا وہ نماز پڑھ تبلیغ کر اللہ کو دیکھنے نا اب جو دیکھنے کی بات کرے تم تو اس کو مشرق کہ دیتے ہو میں امام زمانہ کی ملاقات کہتا ہوں مولوی جگڑنا شروع کر دیتے یہ کہتے اللہ دکھا دہا آؤ کتور پہ پہنچے کہا ہمت ہے تو دیکھو تھوڑا سا جلوہ میرے طرف دیکھو گئے تھوڑا سا ستری مر گئے تور چل گیا موسی گھش کر گئے میرے ساتھ رہو کربلا میں سارے ہجاب ہٹ گئے کربلا جلی نہیں کوئی جاگ رہے ہو جی اوز وار بڑی وار دیو کربلا سمجھو تا سی کربلا جلی نہیں کوشی نے کوئی مرا نہیں شب آشور کو کوئی شہادت نہیں تاکہ ملوانے یہ نہ کہہ سکے ہجاب کو برداشت نہ کر سکے نہیں سن رہے ہجاب ہٹا برداشت نہ کر سکے کوئی جلانی کوئی مرا نہیں کسی کو گش نہیں میں آپ کی بے قدری کو کہاں لے جاؤ حالانکہ ظاہرن اتنی پیاس میں گش بھی نہیں اب میں کہوں موسیٰ تھوڑا سا جلوہ دیکھنے کے بعد غش میں ہے اور جون سارے ہجاب ہٹنے کے بعد بھی ہوش میں ہے باب حوائد کی زیارت کی مشہ جاؤ آٹھ میں سلطان کی زیارت کی سامرے جاؤ حسن عسکری بادشا کی زیارت کی لیکن جاؤ کربلا تو ہوتا کیا ہے من زور الحسین علیہ السلام فقد زور اللہ علی عرش جو کربلا میں میرے شبیر کی زیارت کرتا ہے وہ اللہ کی عرش پرستا کیوں ہٹ گے نا ہجاب اگر میں پھر بھی نہیں سمجھا سکا تو اس وقت ہماری سب سے بڑی مصیبت قائم زمانہ کی غیبت ہے کیوں مل صاحب باب اگر امام زمانہ سامنے ہو تو اسی اینا مولوی دیڑے چڑھنا سا کدھی کسی کھو ٹھکے جان نیا کدھی کسی کھول کدھی کسی کھول مل صاحب اور نا کی لین دین وست جان نیا سردار سامنے اندے کوئی نا دی کدھر انجتے نہیں سردار سامنے اندھنے ہو اینا ساٹھی گابو آئے رہو تو اڈا بھی یہی دل کرده ساڑھا کی دل کرده غیبت پردہ کرده اے نہیں کرده آلیمی بندے دا پتر ہو یہ جینا ہر بھلے رونده کتن پردہ ہٹے حق دارا نو حق لیندہ بکھی گلدی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی بندے دا پتر عالم ہو گئے جینا نمازی پڑھاندہ تیر روندہ تیر رو کے آندہ پڑھانا تیر عقیق دعا میں دا تیر نمازی پڑھائے میرے گلدی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی گل بہت ٹائم زیادہ لے گیا چلو یہ بھی کچھ بندے پچھے رہ گئے ہو تو نار لان لگا سب سے بڑی مسئیبت ہوتی ہے محب کے لیے محبوب کا پردے میں ہو کوئی باز اوک بندے یہ سکال دا لہتے لے سب کو جنہ لبے انہ چین نہیں ہون دا جنہ تک محبوب دی زیارت نہ آشک نہیں آنڈے نی کہ محبوب بے خند دی لی نہ کرے انہوں آشک نہیں آنڈے انہوں ٹکر پاڑ آنڈے سمجھ آرہی ہے کہ آشک آنڈے ڈاکٹر اقبال صاحب تُو نے پوچھی ہے امام مرک کی حقیقت مجھ سے خدا میری طرح تجھے صاحب اصرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق تو تجھے حاضر و موجود سے بے زار کرے گلدی سمجھ جا رہی ہے کہ تو نظر نہ ہوئے تو باقی کی ڈیش ہوئے جی بکھا نہ لی کوئی میری گل سو رہے ہو جی اچھا بتاؤ اس وقت سب سے زیادہ محبوب ساتھ کو جی کانجنا لوی پرہ بیچھے ہو تسی بھی دس لو اسی تائیں ایک کان ساٹھا محبوب اک ساٹھا آپ سے چی وڈ نہ ٹکن اس گالتی دلیل ساٹھا محبوب اک نہیں کسی دا پیسہ محبوب کسی دا طور محبوب کوئی سمجھ آری بے نار اے بہر پتہ نہیں کہے پس تو سی تو کچھ اور ہی سنن آئے ہو جی جی زیادتی تو نہیں ہو گئی چل بڑا ٹائم میں بڑا لی لیا میری تس سم گزار ست گو اک محبوب کون امام ای اسی سارے اک تا وہاں ساٹھا محبوب دیکھ جی اک محبوب تے بندے او دو بلند کر کے نعرہ ہی دری او میں کربلا پیار کرو زیارتان تے جاؤ لیکن مولیویان پوچھو تے سہی کہ آج کربلا جو قائم ہے کس کے سجدگے میں قائم ہے میں بندہ نپڑ آن تے منو امی صاحب مولی صاحب نے لب گئ نے میں کہ چلو ہی نا کو پوچھ گی چلو مولی صاحب آج کربلا جو زمین کی دی وجہ تو قائم ہے امام 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 میرے گال پیان کو تو امام بچھن کی دی وجہ تو قائم ہے نجب او پتاؤ نجب والو نجب قائم ہے قائم کے صدقے مشجد قائم ہے قائم کے صدقے میں کم قائم ہے قائم کے صدقے میں تمہاری مسجد قائم ہے قائم کے صدقے میں کوئی سمجھ آرہی ہے میری بات کی جہان قائم ہے قائم کے صدقے میں قائم ہی اس وقت محبوب ہے کس کس کا آل محمد کا بھی اور تمہارا بھی کون سن رہا ہے میری بات کو محبوب ذات ہے وہ سب کی تو پھر سب سے بڑی مسئیبت یہ ہے نا کہ محب کا دیدار نہیں ہوتا آگے ہیں پردے پردے ہیں کون ہوں کے لہٰذا پردے ہٹانے کی درسگا ہی تو کربلا ہے کوئی بیمار ہے تتاں پوچھ لوے کوئی مادا ہے تتاں پوچھ لوے پردے کی اٹھ دینے وہ کیسے پوچھ لو وہ ہم سے پوچھ لو سارے اندھ اٹھ گے نہیں کہ نہیں اٹھ گے ایم مینوں کہیں میرے بزرگان نے ستھ ساتھ بندے ہاں ستھ 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 چلاک ستھ ستھ اور پھر اندھ جانے تو انو ایک ساتھ ستھ 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 چلاک ستھ 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 پھر دوسی ستھ ستھ پھر اٹھ ستھ ستھ بندے بس کرنا چاندے بلند نارا ہے دوری ایک کر بلائیاں دے ہجاب ہٹ کے ساتھ انہ کم رات کی کی تا ستھ اے گلے بڑی کی تیج انہ رات کی کم کی تا ستھ کو لمیہ چھوڑی کتاب لکھی آنے مالی ستھ کوئی پڑی آنے کی کی تا رات نو کہ ہجاب اٹھ کہنے تیان سنیا جی اے نا رات نو امام زمانہ نو اپنی وفاد یقین دعا دیتا ستھ میری گل نہیں سنی اے نا تس دیتا سی سانو تیرے نا لالج کوئی نہیں نا سی دنیا دے لالج واسد تیرے نال ٹوڑی یا نا جنت لالج واسد سانو تیرے نال اس تیرے نال ہی مر نا اے ای راتی عید کی تی بٹے ولے شادت دیتی راتی عید کی تی منو بندے پوچھ دی کی کر یہ پا میں بیمار ہو پا میں کمزور ہو اپنی امام زمانہ نال سچا عید وفا کر لو منو تیرے نال لالج کوئی نہیں منو تیرے نال پیار میرا دل کر دا تیرے اکی ہو کہ میں عرشہ وار رہا تی تو میری قبول کر لیں تی میری میراج ویدی سر چوک ایک لفظ اکھ لگا سلطان نبی واسد مقام قعبہ قوسین عرشت جانا سی میرے واسد مقام قعبہ قوسین تیری نیلان تو ہر شہ باہر نہ گلدی سمجھ آرہی تیری نیلان تو ہر شہ جی لب گئی تی میری لک میرا یہ جی سچے دل آخ دا امام صادق فرمان نے پاہ مر بھی گیا نا آخ دا ایک مر بھی گیا تی چدو ساتھ قائم دا سرکار فرمانے نے فرشتہ قبر کھلی جائے دی اگ قائم دا مہمان بن کے آرام کرتا دا او خروج شاہ ولی اللہ اے اللہ کا ولی قبر سفاہ را پہلے تُو انتظار کرتا تھا تیرا امام تیری انتظار کر رہا لو میرے قبلہ اس سلطان دی انتظار دی سانو انتظار کرنی چاہی دی سرکار دا چل دی زور پاک ہو اے مولا حسین پاک دے خون دے وارس دا چل دی زور ہو ازادار ہو یہ جڑا میلس دے آکے اس خون دے وارس ان دے آکا جی وہ جی آب یہ میں تیری بار گا چاہ رو یہ تیری جد دے بے گناہ شہید دے بڑے عربان آکا این ملونہ بڑی بے قدری کی تی آکا کاش میں نال ہون دا تی رو غربت دی آواز بڑی آکا خون تسی اپنے آپ نو کلیا نا سمجھو اس خون دے بدرے آئلان کرو میں پتر تھی لے کے تو اڈی مر نو آس دے تیار آکھ کیوں جی فیر انتظار آئے بہن تو ان سارے آن تی میں ایک آل تی دس آن انتظار رہے تی کی کربلا والے نو خود نہیں میں کدھر ٹر جا میرے بس سے چو میں کار کار جا کے بچیاں ہڈیاں ماں پینا دیا دل چھ گل پا دیا یقین جانو قائنات سب تو وڈی انتظار خود کربلا والے او مولا حسین پاک دیا زادہ رو کربلا والا انتظار چھ اور میں کتاب اچھ بڑے جل امام زمانہ اپنے پاک دادے دے کول جان دے نا کربلا تے مولا حسین رو کے آخندے میرا میدی بچرا تیرے آمان چھ بڑی دی رو گئے اینا ملونہ نے منو بیوار سمجھ کے مارے اینا ملونہ منو سواب سمجھ کے مارے اینا ملونہ منو تیرہ نال مارے پتھرہ نال مارے لیزی نال مارے برسی نال مارے جس کتے دے پتر کل کک نہیں انہ میرے بدلتے گرم ریج سٹی گھرام زادے میرے تے لاتھی استعمال کی دیا سنار بے رنس گھتے لے مینو تم چا مارے دعا کر رہے نا وارس جلدی آوے اپا گر جلدی تو پہلا آباد ہو میں بہت زیادہ تون تکلیف دی مولا جاند سید بڑا میں چیز سواستی تو رائے نہیں میں کتابیں چپڑے آخری زمان نیچ اے بندیاں سید سید واسطے پاڑان یا خوما دریام دے کنارے رہ جاندے جیو نہیں بڑا ہو جائے میں ایک لفظہ کھا کیوں خوش ہو کیوں نہیں سوچ دے سید زادیاں کیوں بھی یہ جنگل ہیں چارج کر رہے دی اے اے کی سید جیرے نکالے کپڑے پاک کیوں بیٹھے لیں پن پتہ کوئی نہیں میں کتاب اج پڑے امام سمان پاک دا زہور پاک دا دعا کرو جلدی دا کتاب اج پڑے کہ دل نہیں دکھیا کسی انہوں مسائب نہیں سمجھتے میلہ نہیں جان دا مالک میلہ نہیں پھٹے یا لباس ہوئی دا کیسے واسد سید علی ابن تاوس نے اپنے پتر وسیعت چاہ کیا خیال کریں مجلس جانا خیال کریں کوئی میلے کپڑے لاؤوے نہ واقف تے ہو دے نال بے پروئی نہ کریں ہو سکتے او تو اڈائی ماں میں زمان نہیں کتاب اے چنجی ہے اس سردار دا لباس میلہ ہوئی دا کیوں میلہ ہوئی دا میرے کل پوچھ دے ہو غرب توں نہیں کائنات مالک کیوں میلہ ہوئی دا او ازاد رو اس واسد او دیا اکھا دے سمنے میں جیڑے لباس دادی کربلا تو تو بی جیڑے لباس جل دیو خیمیا تو باہر آئی جیڑے لباس پیودی شاہی اچھ گئی جیڑے لباس ماوی دے پتر دے دربار اچھ گئی جیڑے لباس زندان اچھ گئی جیڑے لباس شرد جیڑے جیڑے جیڑے